اَوَحْدِ مَنْ لَمَنْ قُوَانِ ناظرین سامعین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ پروگرام ہمارا آخری صورت ہم نے قرآن پاک کے پڑھی اور آپ مسلسل ان بچوں کو دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور یقیناً اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر آپ خود بھی اور آپ کے بچے بھی پڑھتے رہے اس پروگرام کے ساتھ اور مجھے امید ہے کہ جیسے ہم نے یہاں پر کوشش کی کہ بچوں کو قرآن پاک صحیح معنوں میں اور صحیح تلافظ کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کریں آپ نے بھی اپنے گھروں میں یقیناً ایسی ہی پڑھا ہوگا آج کے پروگرام میں ہم انہی بچوں سے آپ کو مختلف صورتیں سنواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے اور کہاں تک کی محنت میں کام جاب ہوئے ہیں قرآن پاک کھول لیجئے ہم ان سے چم صورتیں سنتے ہیں ناظرین سامین سب سے پہلے سبا بچی جس نے اس پروگرام میں پڑھا اس سے ہم صورتوں کافروں سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عبد ما عبد ولا انا عبد ولا انتم عبدون ما اعبد لَكُن دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ قَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سبا آپ نے بہت اچھا پڑا ناظرین سامین اب آپ کو ہم ہمارے طالبین جو اس نے یہاں سے سیکھا ہے سعید ان سے سنواتے ہیں آپ کو سوتر اخلاص اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدِ اللَّهُ الصَّمَدِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا اَحَدِ قَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ شباش ناظرین سامین اب ہم آپ کو یہی سورہ آمنہ سے سنواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدِ اللَّهُ الصَّمَدِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا اَحَدِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ شباش بہت اچھا پڑا آمنہ آپ نے ناظرین اب ہم آپ کو سوتر الفلق سنواتے ہیں حسیب سے حسیب سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ شباش حسیب بہت اچھا پڑھا آپ نے ناظرین سامائیں سورت الناس ہم آپ کو مہم فاطمہ سے سنواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ عُوبِ رَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَاهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الْنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ شباش محمد فاطمہ بہت اچھا پڑھا آپ نے ناظرین سامعین آپ نے دیکھا کہ ان بچوں نے اس پروگرام میں قرآن پاک پڑھنا سیکھا جس طرح کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں سیکھ رہے ہیں ہم نے بھی کوشش کی ان بچوں نے بھی کوشش کی کہ وہ اچھے سے اچھے انداز میں قرآن پاک کو سیکھ سکیں یہ ہماری کوشش تھی کہ وہ سیکھیں اور ہم ان کو سیکھائیں اور جو کچھ انہوں نے سیکھا آپ کے سامنے انہوں نے پڑھا آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے کتنی خوبصوصی کے ساتھ ان صورتوں کو تلاوت کیا ہے اب آخر میں ہم سنیں گے صورت الفاتحہ سید عویسلی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صرات اللہ دین انہم تعلیم غیر المغضوب علیہم ولا الدالین صدق اللہ العظیم شہباش عویس آپ نے بہت اچھا پڑا اور ماشاءاللہ آپ سب بچوں نے بہت اچھا پڑا ناظرین سامعین قرآن پاک کو احکام التجوید قوائد و ضعبت کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے یقیناً اگر اس کی احتیاط نہ کی جائے تو اکثری معانی بدل جائے کرتے ہیں اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی ہم قرآن پاک صحیح انداز میں صحت لفظی کے ساتھ اور تجوید کے قوائد و ضعبت کے ساتھ پڑھانے کو کوشش کریں ہم نے یہ کوشش کی اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارکہ میں قول منذور فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کو صحیح معانوں میں پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ